موسیقی اور آیا اگر ایک ہزار سال پہلے سے پیری مریدی کا طریقت کا تصوف کا سلسلہ جاری ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے یہ کل شروع ہوا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرص شروع ہوا یعنی عرص بھی ہزار سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے اور اگر ایک ہزار سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہمیں پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا تو ہمارا تو زمان نہیں بڑا جیب ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں حدیث جانتا ہوں میں خود بڑا سمجھدار ہوں مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اس غور سے دیکھنا چاہیے ہزار سال پہلے داتا صاحب اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں سید ہیں اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں تربیت لی ہے پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آکے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری مجسر نہیں ہیں مجھے لاہور ہزار سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی تو ایک ہزار سال پہلے کہ لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے داتا گان بکش علی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی داتا صاحب نے مسجد بنائی اب سے لفظ داتا سے بھی بڑے اختلاف ہیں لوگوں کو حالانکہ داتا کا مانا دینے والا اور اللہ کے جو 99 نام ہیں یہ ماری مسجد میں بھی لکھے ہوئے ہیں ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے بولیے ایسے لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے تو آپ چیزوں کو گھسیڑ گھساٹ کے گھر لیکن قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے ہیں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب کا معنی پالنے والا تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے ماں باپ رب اور معنوں میں ہے یہاں معنی پالنے والے تو ہے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا اصل پالنے والا کون ہے اللہ تو اب کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے تو قافل ہوا کہ مزلمان ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی یہ درست نہیں ہے قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لئے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے یہ معروف لقب ہے ان کا اس کا معنی دینے والا تو بھئی اگر آپ مجھ سے کوئی دو تیر مسئلے سن لیتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا میرا استاد اگر مجھے دو چار باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو دو چار ہزار دیں ہم ان سے مانگ لیں تو شرک تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے آپ اس کو سمجھیں لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں سن جھاؤ سے بچنا چاہیے ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں لیکن ہر جمعہ کو دو چار لاکھ کو کافر ضرور کر دیتا ہے جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے تو اتنا سستہ نہ کریں اس چیز کو چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا فریض صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک دفن ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں گئے کیا تھے کیا کرتے تھے یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہیں بابا فریض کی تحریریں موجود ہیں حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں داتا گنج بکشلی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا اگر کشف المحجوب آپ پڑھے نہ ساری تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ باند ہوگا کوئی ملنگا آپ کو نظر نہیں آئے گا چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بلکل اس کے برعکس ہیں فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ باند ہوگا چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بلکل برعکس ہیں ملے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں باندوں گے یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدا لانا بڑے بڑے جنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ آخری دینا داتا صاحب اس کے مخالف ہیں اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہیں داتا علیہ جویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں کتاب موجود ہے اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر علم سے شروع ہوئے ہیں وہ علم عمل فقر داتا صاحب نے تو کھانے کے عداب بھی بیان کی داتا صاحب نے چلنے کے عداب لکھے ہیں کشف الماجوب کے داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے چار پانچ سو رپیہ نظر آنا چاہیے گی یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے کس کتاب کا حصہ ہے ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا انہوں نے کہیں نہیں کہا کیوں ریادتی کرتے ہیں مشاہق کے ساتھ میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے پوچھا تھا ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں مزارات پر لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا اب کیا بات ہوئی اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو اللہ حضرت فرمانے لگے تم بزرگوں کے مزاروں پر غیر شریق کام کرتے ہو اللہ والے تم سے نراز ہو گئے وہ تو تم سے نراز ہیں وہ تمہاری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں وہ تو نراز ہیں تم سے تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ نراز کرنے والا ہے تو داتا صاحب نے تعلیم سب سے پہلے آپ نے اسباتِ علم کا باپ باندھا ہے اور آیت یہ لکھی ہے پہلے انما یقش اللہ من عبادہ العلماء آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا اور بڑی یہ سخت بات ہے پر داتا صاحب نے لکھی ہے میری مجبوری ہے تعلیماتِ داتا گان بخش موضوع ہے یہ بات کرنی پڑے گی داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کمے کے گرد بیل پانی نکالنے کے لئے گھوم رہا ہوتا ہے وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے معمور کی حدیث یاد کریں پھر اسے منزل نصیب ہوگی ورنہ اس کے لئے کوئی رشتہ تائین ہو سکتا اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے آپ نے حدیث لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرما اللہم اینی آعوذ بکا من العلم لا ینفعو اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جائے جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ ہے اس لیے سیکھنا اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا روزے رکھنا آسان ہو جائے گا قرآن مجید پڑھنا آسان محبت کرنا اور آپ نے مثال دی جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں مثال نہیں فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت بے عاشق ہو گیا تھا سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پر تو میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی چونکہ میں میرا مذہبی کرانے سے تعلق تھا نماز میں پڑھتا تھا تو امام صاحب جو تے ہیں یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجو امام صاحب نے نا آیاز ذرا لمبی پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہیں تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا ساری رات گھومتا رہتا تھا وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا اسی طرح میں نے نماز پڑھی پھر میں اس کے گھر گیا میں ساری رات سردیوں کی تھنڈی رات گیارہ بارہ گھنٹے اس کے گھر کا تواف کرتا رہا معاذ اللہ چکر لگاتا رہا آدھی رات کو سہری کے وقت وہ چھت پہ آئی ایک منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تھکاوٹ تھی بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی میں کہہ رہا تھا کتنی اتریہ بیچاری اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑا تو فجر کی ازان ہو رہی تھی یک دم میرے اندر سے آواز اٹھی میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر ترابی پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر تحجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تو داتا صاحب کے اتنا پہلے علم سیکھ پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر اور پیار والی نماز پڑھ مشکل والی نہ پڑھ یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کیا میری جان چھوڑ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا یہ والی نماز نہ پڑھ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر پھر تیرے اندر شوق پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کے جو تجھے عزاز ملے گا نا زندگی میں عزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے تجھے اتنے مرضی چلے کٹ لے وظیفے کر لے کالا جا دو نیلا جا دو جو مرضی تو سیکھ لے اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پر عمل کرتا ہے کس نہ لکھا ہے اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی آپ لے کے دیکھ سکتے داتا صاحب فرماتے ہیں ایزاد جو تمہیں ملے گا اگر شان چاہتے ہو وہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز آتھ لگے اللہ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پر پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں یہ تو دین کی طبیعت ہے ہے ہی نہیں یہ تو ذہو کی نہیں دین کا یہ طبیعت ہی نہیں مزاج ہی نہیں میرے عزیز داتا علیہ جوہجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر شریعت پہ عمل کر اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمائے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو اور کیا چاہیے داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرہ سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز وہ ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے میں نے کہا حضور اگر آئے گیا تو پھر میربانی کرے قبول فرمالے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بیڑیا بکریوں چرا رہا ہے بیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی اس کی فرما برداری میں آتے ہیں اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نا اب بیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں ہے بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہو گئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پہنس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے وزیستس کا موسیٰ لکو مہی جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد اربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ و شہد بھی نکال دیا کرتا ہے وہ حضرت کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ کلیستان پیدا کہنے لگا حضرت پھر میرے لیے بھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا تو دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا حضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر دعا سب آگے بڑھتے فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں پورا باب بند ہے دعا سب فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے اور کیا بات ہے کئی دفعہ میں نے کشف الماجوب پڑھی کئی دفعہ پڑھی اللہ جانتا ہے لیکن جب پڑھتے ہیں نہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی داتا سامنے نا حضرت عبو بکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے حضرت عبو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے اللہ اکبر انداز دیکھے داتا سامنے لکھا یا اللہ مجھے پیسے اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا یہ دعا ہے بھئی یہ بھی اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت اب داتا سامنے لکھا ہے نراز ہونا ہوا تو داتا سامنے لکھا ہے داتا سامنے لکھا ہے میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے ہیں یہ داتا سامنے لکھا ہے نراز ہونا تو ان سے ہونا میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے کھلانا بھی آتا ہے لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار یہ داتا سامنے لکھا ہے فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ دیر پر پیسے نہیں دولت نہیں بلکہ فقری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں تجھے دولت سے محبت ہے اس کا نام فقر ہے تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا یہ ان کا دائرہ نہیں تھا چلیں بھی آگے بڑھتے ہیں پانچویں بات دیتا گانج بخش علی اجویلی پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا میں نے آپ کو بڑی دفعہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے خواجہ قطب الدین بختیار کھا کے کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ مہینی دن اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہو یہ کیا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے کہ قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کے بادشاہی معلوم ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے بادشاہی معلوم یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ پانچ ہو دے ہی جائے میر بنی کرتی یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا داتا گنجبک شلیجویری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے لینے کا مزاج نہیں بنایا فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کرز پکڑنا کرز اٹھانا سنت ہے ضرورت پڑ جائے تو کرز لینے میں منع کچھ کی مجبوری ہے کچھ کو شوق ہے وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں اس سے پانچ دار لے کے خرچ کر لیا پھر دوسرے سے پانچ لے کے اس کو دے دیا پھر اس سے پانچ جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا یہ مزاج نہ بنائے جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے لوگوں سے مانگتے پھر نہ دنیا داروں سے سوال کرنا اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب بند ہے پورا باب اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شہ اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شہ اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں مانگتے اب دعا کیوں نہیں مانگتے تو وہ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج ہے کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آزری دی تو اس کی لاتزی نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی یہ میرے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آزری دی تو موج لگ گئی یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابن نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پر گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ایدھر آئے میں دھو اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا ہس پڑا کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو عنوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا دنیا داروں سے کہنا کہ تھے ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکل آئی کے جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا اب وہ مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہوں اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکش علی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیداکار تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ اب مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آ دی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گاڑ کو نہیں بھیجا پولیس والے کو نہیں بھیجا جیلر سے نہیں کہا خود گیا جا کے دیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو ازاد کیا کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہیں بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کول جا کے دربادہ وہ ضرورت رکھیں گے میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اصل میں ماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب الرسول سے اپنی خواہشات کر دوگے تو رابط امینا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا عام لوگوں سے اور پھر دادا سامنے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف الماجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں دادا سامنے لکھا ہے دادا سامنے فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے رابط جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کرتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ راب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر خود دادا سامنے اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا یہ ایک اور جگہ آپ کی صیرت میں لکھا ہے یہ کشف الماجوب میں نہیں ہے راوی سے گزر رہے تھے تو دادا سامنے اکثر ٹنڈ کرا کے رکھتے تھے کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے ٹنڈ کرا ہی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے تو آپ نے سر سے کپڑا اٹھایا جب سر پہ کھجلی کر رہتے ہیں یہ باقی اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے سر پہ جب کھجلی کی تو بچوں نے ٹنڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا درہا دیکھو بابے کا سار کیسے چمک رہا ہے ایک نے مزاک کی اور باقی ہسنے لگے پھپتیں گے کسنے لگے یہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے اب وہ مزاک اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لئے تو انہا لائے کہیں یہ کوئی طریقہ ہے داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کا حضور کر دیں مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ دوب کے مر دیں گے تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتا کیا فرما کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہس رہے ہیں نہ انہیں ہمیشہ ہستہ ہی رکھنا اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہستہ ہی رکھنا یہ بیچارے کبھی روئے نہیں ان کو ہستہ ہی رکھنا اللہ اکبر یہ دعا مانگتے مانگتے نہ کنارہ آ گیا داتا صاحب بھی کنارے پترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے آ کے آپ کے پیاروں میں بیٹھے معافی مانگ دے لگے کہنے لگے حضور ماف کر دے فرمایا ایک شرط ہے وہ کونسی فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے نہ کہ حضور آیا کریں گے شیخ آپ کے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنیا کہ انہوں نے توبہ کر لی داتا صاحب سے پڑھنے لگے کوئی شیخ الادیس بن گیا کوئی شیخ القرآن بن گیا بہت بڑا درویش بن گیا کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا دوب جائیں پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی آسانی دے دی ہے اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے داتا گنج بک سے لیے دیویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے مندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار ہم لوگنا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے وہ تجھے شیشی میں اتار لے اس لئے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں اور اگر تون داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا کوئی کسی چکر میں آنے والا بلکل نہیں اس لئے کوشش کریں ہمیشہ ایک حدیث پاک نہ پڑھ دو یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے بہت ساری کتابوں میں ہیں پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کسرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگئے جنت میں کسرت بھولے بھالے لوگ جنت میں وہ جو اسمان پہ تارہ لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں وہ تیز بڑے ہیں پر رہے ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑھتے ہیں اب یقین کریں اب تو نہ لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے بعض لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں طبیعت لگتی نہیں زیادہ تا اس لئے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گھڑ رہے ہیں کس ہوں کی دنیا کے لوگ اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کریں کبھی پھر بھی کبھی آئے کبھی پھر ملیں تو معاشرے کو حسن دیں معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا داتا علیہ جویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر اللہ تجھ سے راضی ہوگا آپ نے دلیل کے طور پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لئے آتے تھے رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں فیسل جاتے بہت سارے لوگ گر جاتے ایک دن وہ شخص کہنے لگے اللہ کرتے اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا ایسے بیکار بنا دی رب نراز ہو گیا اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے جا میں نے تیرا نام ولیوں کی ساف سے کٹ کے نافرمانوں کے ساف میں لکھتے گئے وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب قریب نے تیرا نام کٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے کہا ہاں وہ سجدے میں گر گئے ارز کی حضور آپ نے کہا ہے اللہ نے میرا نام لیا میں کہاں اور میرا رب کہاں اس نے میرا نام لیا حضور میں تو اپنے آپوں کی ذکھاتے میں نہیں سمجھتا تھا اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا دوزق میں تو میں جاؤں گا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے ذریعے کی التجاہ ہے مالک کے حضور رب قریب سے ارز کی لیے گا کہ اب مجھے دوزق میں تو پھینک نہیں ہے تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزق میں جائے میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے کوئی جلے نہ کوئی دوزق میں جلے نہ مجھے بڑا کر کے اکیلا بھار دے میرے وجود کو میں اکیلا جلوں گا عرض کریں رب کی بارگاہ میں وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے وہی آئی اے میرے نبی اس سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں یا میں نے تجھے معاف بھی کیا تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت ادا کر دوں گا دوتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہوں تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے کسی کو تسلی دے کسی سے محبت کر کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر رب کریم تیرے لیے آسانیہ کرے گا سالوں بیٹھ گئے میں نے کہا ہزار سال ہو گئے ان کے بھی سال کو کم ہو بیش کتنے جی دو تین سو سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں بہت سارے ایسے درباروں پر جانے کا موقع ملا کہ لوگ اتنا پتہ نہیں بزرگ کون تھے لیکن یہاں مزار ہے ہزار سال بیٹھ گئے ہزار سال وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا انگریز کی حکومت ہندوستان میں تو لارڈز آف برطانیہ کا کرتا تھا کہ یہ عجیب میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے ہے تو یہ قبر پر اس کا سکھا چلتا ہے جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پاڑی جاتا ہے یہاں کی آدھری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی آدھری دینی پاڑی جاتی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے خدمات کی کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علیہ جویری رحمت اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے ایک مسجد بنائی ساری زندگی ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں فلان کرتے ہیں طالب علمی کا تمانہ تھا میں انہیں اسے کہا چالی یار چلتے ہیں آج ہے حاضری دے یہیں پتہ تو کریں اتفاق کی بعد کہ ہم جمعہ والے دن گئے اثر کی نماز تھی داتا صاحب کی مسجد میں پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک راشت ہوتا ہے جمعہ والے دن دیکھیں کبھی آپ نے پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے تو چاروں طرف پھٹیاں لگیں یا لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نا کہا اسے میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں لکھائی دیتا وہ جہاں ہزاروں مزدور ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے کہیں مزدوری کرتا ہے روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارہ کر لیتے ہیں یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا اوہ بھائی وہاں ہر جو میں ہزاروں لوگ اللہ کی حضور جھکتے ہیں کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے مگر انتہ پر ایک اس اکیس دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتا ہے میں نے گزارہ کیا اور سات دفعہ ہندو نے اتنا مارا کے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے اللہ نے زندگی دی اس شخص نے زندگی گزار دی اور یہاں آج ایک مولو ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے اسے خیال ہی نہیں آیا کس کی بات کر رہا ہے کل دن گزر ہے ڈاکٹر اقبال کا اللہ امہ اقبال معبولی آدمی نے اقبال رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہوگئے ادھر دیکھو سونے کا دروازہ ہے تمہاں اقبال کا شرک لکھا ہے اقبال کہتے ہیں سیدہ حجویر مخدوم امم سیدہ حجویر مخدوم امم سیدہ حجویر مخدوم امم اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ مرسن ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آکے ان کی خدمت کر دی چاہیے یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے سیدہ حجویر مخدوم امم اور اقبال نے حرم کہا ہے داتا صاحب کے مزار میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا وہ حرم ہے اقبال کہا کرتے تھے یہ حرم ہے اس لیے کہ یہاں مہینود نجمیری جیسے لوگ آکے وظیفے پڑھتے ہیں وہ چلے کرتے ہیں یہاں معمولی بات ہے میں نے کہا آپ کا ذرا قریب ہیں ایک انگریز آیا تھا دورہ کر کے گیا واپس کسی نے کہا لاہور بھی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا ہے کہا شیش محال بھی ہے کہا ہے منارے پاکستان بھی ہے کہاں ہے اس نے کہا یا بڑا کچھ ہے کچھ ہے دیکھی تو انہیں کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے اور لاہور میں میں نے ایک قبر دیکھی ہے وہ قبر اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے دل قبضے میں ہے اس درویش کی اس صوفی کے قبضے میں ہمارے نڑے ہیں نظرہ اس طرح کی قدر و منزلت ہے ورنہ حضرت اجمیری حضرت بابا فریض صاحب یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا حضرت سلطان باو جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھئی علیہ جو بیری بڑا آدمی ہے تو ان صوفیہ کا پیار اولیہ کا پیار نسائی شریف سنو نسائی کا آوالہ میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی نسائی شریف فرض کر رہا ہوں اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تقرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے تقرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ ناز کے ساتھ دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے اللہ خود چاہے گا یہ بولیں اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گا یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا یہ مصطفیٰ کے لفظیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہیں لیکن تو گناہ زیادہ پاپ زیادہ تو ورز کریں کہ مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا جاؤ یہ لفظ حدیث کے اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے نا من عرفتا ہم جس جس کو تم پہچانتے ہو جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضوح کرایا تھا اور ایک قدیس میں جی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے تھے ولی جنت میں جا رہا تھا تو اللہ نے ملاقات کرا دی ملاقات کس نے کرائی نہیں کس نے کرائی اللہ اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے اللہ نے ملاقات کرا دی تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دھوڑا انہوں نے کہا نہیں پہچان کرا کہا حضور ایک دفعہ آپ ہمارے لاکے آئے تھے میں نے وضوح کرایا تھا میرے مصطفیٰ کریم فرماتے اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے وہ عالم واپس آگئے وہ نیک آدمی واپس آگئے اور کہا مولا مجھے وضوح کرایا اس نے پانی پلایا میری تو ایسیت نہیں تو تو جزائیں دینے والا ہے اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا چیرے پیداری دیکھ کے پلایا دین کا نوکر سمجھ کے پلایا مجھے اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا ایک ادنا خادم سمجھ کے تو اللہ اس پہ مہربانی کر میرے حبیب فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکر سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت اتا فرما دے گا تیبہ کی ہے یاد آئی تیبہ کی ہے یاد آئی اب در اشک بہانے لو محبوب نیارنا ہے محبوب نیارنا ہے راہوں کو سجا لے دوں تیبہ کی ہے یاد آئی محبوب نیارنا ہے